بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیں وہ بھی پروگرام اسلامباد پر انکلیف کے نام سے جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر کریں گے اس کے جو مالکان ہیں دی گروپ کے چیرمین ہیں شاہد دستی ارشد دستی یہ دونوں بھائی ہیں ان کے اوپر ایک اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے چار مارچ کو ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے باقی آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ تو اپنا دعوے پر قائم ہے کہ دی گروپ کے نام پر یا شاہد دستی یا ارشد دستی کے نام پر موزہ مورت میں کوئی جگہ نہیں ہے انہوں نے اٹھالیس کنال زمین رینڈ پر لی تھی پھر اس کو آٹھ سو کنال زمین کیا پھر جالی نقشے تیار گئے جالی نقشے تیار کر کے آٹھ ہزار پلات کی فائلیں بیچی اور مارکیٹ سے تقریباً چار ارب روپے کی رقم یہ ہتھیا چکی ہیں دی گروپ کے خلاف ای ای انٹی منی لانڈرنگ سیل جو بنایا گیا ہے انہوں نے بھی انکوائری شروع کر دیا منی لانڈرنگ کے حوالے سے لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جالی نقشہ بنا کر اور جالی طریقے سے یہ لوگ پاکستانی عوام اورسس پاکستانیس کو لوٹ رہے ہیں آج جو مقدمے کا مطلب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اقدام قتل کا ایک مقدمہ ہے اور یہ مقدمہ تی پینتیس بٹا تیس چار مارچ کو شجاہ دین درج کرواتے ہیں شجاہ دین بیسیکلی وہ پیشے کے لحاظ سے سیکیورٹی گارڈ ہے اور فیصل ٹاؤن میں سیکیورٹی کی ذمہ داری کے فرائے سارے انجام دیتے ہیں ناظرین آپ کو بتائیں کہ فیصل ٹاؤن وہی ہے کہ جس کے جو مالک ہیں وہ مالک دی گروپ کے چیئرمین سے بھی ملے ہیں تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چودر عبد المجید ان کا نام ہے اور وہاں پہ دی گروپ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے ان کو انوائٹ بھی کیا تھا لیکن بعد میں یہی جو ارشد دستی ہوگے یا شاید دستی ہوگے ان لوگوں نے فیصل ٹاؤن کی زمین پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کیا یہ مقدمہ کا مطلب آپ دوبارہ ذرا دیکھیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو مدی مقدمہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ چار مارک پانچ چھے بجے میں اپنے قزن آمیر سحیل خزر علیہ سرشاد غزنفر اور دیگر لوگوں کے ہمراہ موجود تھا اسی حصہ میں فضیل احمد مسلہ پسٹل تیز بور ساتھ آٹھ ناملوم اشخاص آگر آتی فضیل احمد نے للکارہ گالم گلوچ کرتے ہیں کہ اس جگہ کا قبضہ چھوڑ دو یہاں سے باگ جاؤ یہ جگہ ارشد دستی میاں مستحسن اور میاں محمد شاید فاروق کی ہم نے معاملہ سلجانے کی کوشش کی منت سماجت کی تو تیش میکر مسمی فضیل نے پاس کھڑے میرے قزن آمیر کو پسٹل سے دو فائر مارے جو قتل کی نیت سے مارے گئے اس سے وہ زخمی ہوا یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس مقدمے میں جو لوگ نامزد ہیں فضیل احمد کے علاوہ میاں مستحسن ہے ارشد دستی ہے شاید فاروق دستی ہیں اب یہ لوگ جو قرائے کی زمین پر غیر کلونی ہاؤزنگ سوسائٹی بنا رہے تھے ان لوگوں نے اب جو اور ہاؤزنگ سوسائٹی بنی ہے ان کی ارازی پر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا اور اس مقدمے کے حوالے سے ہمیں جو پولیس حکام سے جب ہم نے پوچھا تو اچھا یہ مقدمہ جو درج ہوئے یہ بھی آپ دیکھنے یہ مقدمہ تھانا نیو ائرپورٹ زلہ اٹک کی حدود ہے کیونکہ یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے یہ اٹک کی حدود میں آتی ہے اور اس کو آلریڈی غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اب یہ لوگ پاکستانی عوام سے جو پیسہ اٹھا چکے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ چار ارب ارپیان معمولی رقم نہیں ہے اس حوالے سے جب ایف ای اے حکام سے ہم نے رابطہ کیا تو انٹی منی لانڈنگ سیل جو ایف ای اے کے اندر بنے جو صرف منی لانڈنگ کی تحقیقات کرتا ہے تفتیش کرتا ہے انکوائری کرتا ہے انہوں نے کہا جی بلکل یہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اسلامباد پر انکلیو کے نام سے ان کے خلاف ہم نے انکوائری شروع کر دیا اور انقریب اب دیکھی گا کہ انٹی تھا لیکن یہ جو تین سو چوبیس کا مقدمہ اس میں دیگر دفعات بھی لگی ہیں یہ لوگ اب بوری زمانتوں پر ہیں اور ان کی طرف سے کوشش کی جاری کس طریقے سے پیچ اپ کریں لیکن آپ کو ایک بات بتا دیں کہ جس طرح یہ لوگ بردار ڈال رہے ہیں غریبوں کو لوٹ رہے ہیں آسان اقساط پر گھر پلات دینے کا جانسہ دے رہے ہیں اس حوالے سے جو ایتھولٹیز ہیں انہوں نے بھی انکواریاں شروع کر دی ہیں اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ ارشد دستی شاید دستی اور دیگر جو کبینہ ہیں وہ پوندے سلاسل ہوں گے جن غریبوں کی رقمیں انہوں نے لوٹی ہیں انقریب وہ رقمیں بھی انشاءاللہ یہ ضرور واپس دیں گے اس حوالے سے میں نے پھر کوشش کی ارشد دستی ہے شاید دستی سے ان کا موقف جان سکوں لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی ہم نے میسی چھوڑا انہوں نے یوغاب نہیں دیا اگر یہ جو غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کو غیر کنونی ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے نہ تو ان کے پاس لی آؤٹ پلین ہے نہ ان کے پاس این نو سی ہے ہواوں میں زمین ہے رینڈ کی ارازی ہے یعنی کہ اٹھتالیس کنال جو زمین تھی وہ قرائے پر خریدی گی تھی لی گی تھی اور اس کے پاس وہاں پہ جلی ہاؤزنگ سوسائٹی کام کی گیا ہے اگر یہ مالکان اپنا موقف دیں گے تو میں اس کو بھی چلاؤں گا جو جلی نقشہ انہوں نے پیش کی ہے اس حوالے سے بھی انٹیکرپشن سرکل نے انکوائری شروع کر دی ہے اب دیکھیں دے ہیں کہ ان شاید دستی ارشد دستی اور دیگر کابینہ کے اوپر اور کہا کہا پہ کتنی مقدمات در جگہیں گے گوشتہ روز ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ جس شخص سے انہوں نے بل بورڈز لگائے تھے اس کو بھی انہوں نے رقم نہیں ادا کی آٹھ لاکھ سے زائد کی رقم ہے اس حوالے سے اس نوجوان سے بھی ہم نے رابطہ کیا کل کے پروگرام میں اس کی زبانی سنائیں گے کہ ان لوگوں نے اس غریب شخص کو کس طرح لوٹا کس طرح اس کو شیشے میں اتارا اور بل بورڈز تو لگا دیا لیکن ان کا قرائے ادا نہیں کیا اگلے پروگرام تقلیب نے مزمان تاہرنی سیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ